بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام جس درخت پر سب سے زیادہ پھل لگتے ہوں سب سے زیادہ پتھر بھی اسی درخت کو لگتے ہیں شاید اسی طرح پاکستان کا بھی مقدر ہے کیونکہ پاکستان بھی ایک پھلدار درخت کی طرح ہے مسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور مسلم دنیا کی سب سے بڑی پاور مسلم دنیا کی سب سے بڑی میزائل طاقت اور دنیا میں دس سب سے زیادہ طاقتور ملکوں میں آپ کا اور میرا ملک پاکستان بھی آتا ہے جہاں ایک تو پاکستان کو اسلام کا آخری قلعہ ہونے کا عزاز بھی بکشا ہے اور دوسرا پاکستان کو ہر دن کسی نہ کسی نئی مسئیبت اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا کی بڑی طاقتوں نے ہمیشہ ہی پاکستان کو مٹانے کی کوشش کی ہے اور آج دنیا میں چھ گیر مسلم ایٹمی طاقتیں ہیں دوستو دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ ہی اس بات پر گری نظر رکھتی ہیں کہ دنیا میں آج سے پہلے چھ ایٹمی طاقتیں اور مضبوط ترین آرمی فورسز صرف گیر مسلم ہی تھی اور پھر اس کے بعد ایک مسلم ملک آپ کا اور میرا ملک پاکستان جو کہ کل ہی ازاد ہوا آج دنیا کی طاقتور افواج کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے کہیں پاکستان کی دیکھا دیکھی دو چار اور اسلامی ملک بھی اس مقام تک پہنچ گئے تو ان گیر مسلموں کی حکومت مسلم و مالک پر ختم ہو جائے گی لہٰذا اسلام کی آخری دیوار پاکستان کو جیسے تیسے بھی ہو فنا کرنا ضروری ہے اس مقصد کے لیے عالمی طاقتیں پاکستان کو ہر روز نئی نئی آزمائشوں میں ڈال کر اس کے لیے مصیبتوں کا ناختم ہونے والا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان کو مفلوج کر کے ہار تسلیم کرنے کے لیے ایک ایسی سازش کے بارے میں ہم آپ دوستوں کو بتانے جا رہے ہیں جس سے اللہ تعالی نے پاک فوج کو اپنے باغیوں کے شر سے محفوظ رکھا اور پاک فوج نے ایٹمی دھماکوں کے کچھ عرصہ بعد تین دن میں تین بیزائلوں کو ٹیسٹ کر کے پوری دنیا پر خوف اور لرزہ تاری کر دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان گزوائی ہند کے لیے بنا ہے اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک بڑا راز ہے جسے کبھی بھی گیر مسلم ممالک سمجھ نہیں پائیں گے موزرز دوستوں ہوا کوئی یوں کے اسی کی دہائی میں امریکہ سمیتھ کچھ بڑی طاقتوں کو یہ بھنک پڑی کہ پاکستان ایک ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے لیکن کچھ مغربی ممالک بالقصوص امریکہ کو بھی افغانستان میں روس کے خلاف پاکستان کی بڑی ضرورت تھی اس لیے امریکہ نے فوری طور پر کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا لیکن جب روس ٹوٹ گیا اور انیس سو بانوے میں روسی فوج کا آخری کافلہ بھی افغانستان سے چلا گیا اس کے بعد روس کی عوام اور روس کی حکومت کو پاکستان پر شدید گم و گصہ تھا کیونکہ وہ اپنی شکست کا ذمہ دار امریکہ سے زیادہ پاکستان کو ٹھہراتے تھے اس وقت روسی فوج کے سربراہ نے یہ بیان دیا کہ ہم پاکستان کو سکھ سزا دینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے انٹیلیجیس آداروں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے تقریباً دو سے تین ایٹم بوم بنا لیے ہیں لہٰذا ہم پاکستان کے خلاف کسی کاروائی کا رسٹ نہیں لے سکتے لیکن ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ پاکستان نے تقریباً تین ایٹمی میزائل بنا لیے ہیں اور امریکہ اسرائیل اور یورپ پاکستان کے میزائلوں کو اسلامی ایٹم بوم کہہ کر پکارنے لگے اور آج بھی ایسا ہی پکارتے ہیں لہذا امریکہ اور اس کی اتحادیوں نے جیسے تیسے بھی کر کے پاکستان کو تین سے چار سال تک ایٹمی حملے کرنے سے روکے رکھا پاکستان کے ہاتھ پاؤں پابنیوں میں جکڑ دیئے گئے اور ایسی ایسی پابنیاں پاکستان پر لگا دی گئی کہ پاکستان ان ہتھیاروں کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ کر پائے اور استعمال کرنے سے پہلے ہی اقوام متحدہ ان میزائلوں کو اپنے قبضے میں لے لے اس مقصد کے لیے امریکہ نے پہلا کام جو کیا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایف سکسٹین تیاروں کی ڈیل کو ختم کر دیا یعنی رقم وصول کرنے کے باوجود یہ تیارے پاکستان کو فراہم کرنے کے بجائے اسرائیل کو دے دیئے گئے اور جو ایف سکسٹین تیارے پاکستان ائر فوس میں پہلے سے موجود تھے ان کے سروس اور ان کے پارس اور مینٹینیس پر بھی پبندی آئید کر دی گئی تاکہ دو چار سال کے اندر یہ تیارے بھی اڑنے کے قابل نہ رہیں پاکستان کے پاس اس وقت میرائی تیارے بھی موجود تھے دوسرا کام امریکہ نے یہ کیا کہ اقوام متحدہ میں میزائل ٹیکنولوجی کی دوسرے ممالک کو فروک یا ٹرانسور پر بھی پبندی آئید کر دی کیونکہ پاکستان ایٹمی ہتھیار کو حدف تک پہنچانے کے لیے جنگی تیارے کی جگہ میزائل راکٹ سسٹم کو بھی استعمال کر سکتا تھا ایسا کر کے امریکہ نے یہ راستہ بھی بند کر دیا کیونکہ اگر پاکستان ایسے میں چین سے کوئی میزائل حاصل کرنا بھی چاہے تو پابنیوں کی وجہ سے ایسے میزائل حاصل نہ کر سکے ناظرین اکرام نوے کی دہائی میں چین بھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ دنیا کی ان بڑی بڑی طاقتوں کے حکم کو منع کر سکے لیکن چائنہ اور شمالی کوریا نے اس معاملے میں پاکستان کی مدد کی انہوں نے بے نظیر بھٹو کے دور میں پاکستان میں خفیہ طریقے سے میزائل ٹیکنولوجی ٹرانسور کی اور اب تیسرا اور آخری کام یہ کیا کہ بھارت جس کے پاس اس وقت بھی ایسے میزائل موجود تھے جو کہ نوے فیصد پاکستان کو آسانی کے ساتھ نشانہ بنا سکیں دوستو تک تک بھارت بھی ایک ایٹمی طاقت بن چکا تھا بھارت کو پاکستان کے ساتھ ایک چھوٹی جنگ پر اکسایا گیا تاکہ اقوائم متعدہ کی فوج پاکستان میں داخل ہو کر ایٹمی ہتھیاروں کو اپنے قبضے میں لے لے اور امریکہ اور یورپ کے پاس یہ جواز بھی ہو انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد جا پاکستان پر پابنیوں کی بارش ہو گئی تو سعودی عرب، ایران، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک نے پاکستان کی ان پابنیوں میں برپور مدد کی لیکن مادود وسائل اور کمزور ائر فوس کے حوالے سے تمام مسلم ممالک بھی فکر مند تھے اور اب یہ کھیل آخری مراحل میں داخل بھی ہو چکا تھا واجپائی کے دور حکومت میں بھارت کے پارلیمنٹ پر حملہ کروایا کیا اس کا ذمہ دار پاکستان کو بنا کر بھارتی وزیراعظم نے سات لاکھ فوج میزائلوں کے ساتھ پاکستانی بارڈر پر تائنات کر دی اور امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو اس بات کا بھی بھرم تھا کہ پاکستان کی فوج جتنی بھی مرضی بہتر ہو وہ بھارتی آرمی کے مقابلے میں عادی ہے اور پاکستان کی ائر فوس بھی اس وقت کافی کمزور تھی اور بہت جال پاکستانی فوج اپنے گھٹنے بھارت کے سامنے ٹیک دے گی اور اپنی ہار کو تسلیم کرے گی اور اسی طرح بھارت اور عالمی طاقتوں کا یہ منصوبہ بھی تکمیل تک نہ پہنچ پایا اور نائن الیون کے بعد افغانستان میں موجود امریکی فوج آسانی سے پاکستان میں داخل ہو سکتی تھی اور بھارت کے ساتھ مل کر اس ناپاک مشن کو پورا کر سکتی تھی لیکن جیسا کہ مشہور ہے کہ قسمت بھی ہمیشہ ہی بہادر لوگوں کا ہی ساتھ دیتی ہے نہ کہ بزدلوں کا امریکہ اور عالمی طاقتیں شاید اس بات کو نہیں جانتی کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کس بلا کا نام ہے آئی ایس آئی نے پاک فوج کو نائنٹی نائنٹی تھری میں اس ناپاک منصوبے کے بارے میں خبردار کر دیا لہٰذا اب وہ وقت آ چکا تھا جب پاکستان کو جنگ کے میدان میں اپنی برتری ثابت کرنا تھی لہٰذا پاکستان نے 26 مئی 2002 کو پندرہ سو کلومیٹر تک مار کرنے والے گوری میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جس کو جیلم سے فائر کر کے بلوچستان میں کامیابی کے ساتھ حدف کو تباہ کیا گیا یہ ایک ایٹمی میزائل تھا 27 جون 2002 کو عبدالی میزائل کو فائر کیا گیا جس نے دو سو کلومیٹر تک بلوچستان میں موجود اپنے ٹارگٹ کے پر کھچے اڑا دیئے 28 مئی 2002 کو جس کی رینج 180 کلومیٹر تھی اس میزائل نے بھی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو سو فیصر نشانہ لگایا اسی طرح تین دن میں تین میزائلوں کو ٹیسٹ کر کے پاکستان نے امریکہ سمیت بارت پر خوف اور لرزہ تاری کر دیا بارتی فوج کے قدموں تلے سے زمین کھسے گئی اور افغانستان میں قابل کندار سمیت ایسے افغان علاقے جہاں پر امریکی اور اتحادی فوج کے اڑے اور ائر بیسس تھی ان میزالوں کی نوک کی زد پر تھی پاکستان نے ان میزالوں کے تجربے کر کے بارت سمیت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر اس بات کو اشکار کر دیا کہ پاکستان اگر ایٹمی ہتھیاروں کو بنانا جانتا ہے تو ان کی حفاظت کرنا بھی اچھی طرح سے جانتا ہے لہٰذا بارت اور امریکہ کو اس بات کا پتہ چل گیا کیا پاکستان بارت سمیت پوری دنیا کے ساتھ جوابی کاروائی کر سکتا ہے ناظرین اکرام ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک ارمی زندہ باد پاکستان پائندہ باد کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا